تو جیسا کہ ہم لوگ نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا کہ جیسے میں شہروز کو بچانے آگے بڑھا تو ٹرائڈنر نے مجھے ٹرائڈنر مار کے بیوش کر دیا اور جب میں اٹھا تو نہ ہوئی میرے پاس کوئی سمان تھا اور نہ ہی میرے میرے پاس آرمر تھا تو میں بہت زیادہ ٹینشن میں آگیا اور وہاں پہ شہروز بھی نہیں تھا اور تلوار بھی وہاں سے گائب تھی وہاں پہ ایک بک تھی میں آگے بڑھا اور بک کو کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ اگر اپنے دوست کو بچانا چاہتے ہو تو گاؤں آ جاؤ تمہارے پاس صرف تین دن کا ٹائم ہے تو میں جلدی جلدی نکلا گاؤں کی طرف جیسے ہی میں وہاں پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں بڑے بڑے مکانات بن چکے ہیں اور جب میں آگے بڑھا تو وہاں پہ مجھے کسی کے بولنے کی آواز آئی کسی کے چلانے کی آواز آئی تو میں نے ڈھونڈا آئی درودر بعد میں پتا چلا یہ تو شہروز کی آواز ہے تو جہاں سے آواز آ رہی تھی میں وہاں گیا وہاں پہ ایک بہت بڑا کونہ تھا بیٹروک کا جسے توڑنا ناممکن ہے میں وہاں پہ کھڑا تھا کہ پیچھے سے آکے ٹرائیڈنا نے مجھے دھکا دے دی اس کے اندر اسے لگا میں مر گیا ہوں لیکن میرے پاس اتنے زیادہ دل ہونے کی وجہ سے میں بچ گیا اور اب شہروز نے مجھ سے پوچھا کہ تم بچے کیسے اب آگے اب بتاؤ کیا ہوں کچھ ایسا ہوا کہ میں راستے میں آ رہا تھا اور بہت دیر سے چلے جا رہا تھا جنگروں سے نکل کر پہاڑوں پہ چڑھ کر بہت دور سے آ رہا تھا بہت تھاگا ہوا آز ہم تو بارش اوپر سے ہو گئی تو میں کوئی ٹھکانے کی تلاش میں تھا کہ کوئی ٹھکانہ مل جائے تو وہاں پہ رات گزار ہوں میں ایک پہاڑ کے اوپر چڑھا اس کے اوپر چڑھ کے دیکھا لیکن مجھے کچھ نظر نہیں آیا یار کب سے چل رہا ہوں یار بہت تھکا ہوں ایک اوپر سے بارش ہو گئی اور یہاں پہ پورا سنوی بائیو میں درختوں کے اوپر سے چڑھ کے جانا پڑ رہا ہے تو راستے پہ رہی ہیں یار رات بتانے کا کہیں سارا مل جاتا کوئی چھت مل جاتی یا کوئی درخت ایسا مل جاتا جہاں پہ میں رات گزار پاتا تو اچھا ہوتا ہے یہاں اگر میں رہا رات کو تو زومبیز وغیرہ مجھے آکے ایسی مار جائیں گے کہ میرے پاس نہ تو فود ہے اور نہ ہی میرے پاس آرمر ہے ایک اوپر سے رات ہو گئی نہ کوئی ٹھکانہ ملا نہ کہیں سونے کی جگہ مجھے آنے اینٹیٹی جوائنڈ دا ورلڈ؟ یہ کیسی آواز تھی بھائی؟ درہا دیا یار یہ کیا ہوا کیا بھائی؟ بتا نہیں کون ہے ہمارے والد مجھ کو نام بھی نہیں شووا انناون اینٹیٹی ابے یار کہیں اب مجھے ڈر لگنے لگ گئے سچ بتاؤں تو نیچے اترتا ہوں یار یہاں سے کہیں نیچے جاتے ہیں نیچے جاتے ہیں یار یہاں سے بھائی وہاں اوپر پہاڑ سے نیچے اتر ہوں یہاں پہ سامنے ایک درخت دیکھ رہا ہے اسی کے اوپر ٹھکانہ بنا گئے یار رات گزارتے ہیں بھائی اتنا اوپر کافی ہے یہ میں دیکھ رہا ہے بس اب اس درخت کے پیچھے کون ہے؟ یہ کیسی آواز بھائی؟ ابے دن نکلنے لگے ہے بھائی اس درخت کے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہے واٹ؟ کوئی نہیں بھائی؟ ابھی تو تھا بھائی اس کی آنکھے بھی چمک رہی تھی بھائی کون تھا؟ یار اس ٹائم جو لکھی آیا اس کے بعد سے یہ آوازیں آ رہی ہیں اور یار یہاں سے نکلنا پڑے گا بھائی جلدی سے وہاں پہنچتے ہیں بھائی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ شگر دنوں کے اب آوازیں نہیں آ رہی ہیں ویٹ، ویڈا منٹ بھائی اس درخت کے پیچھے کوئی تھا؟ بھائی آئی سوئر میں نے دیکھا اس درخت کے پیچھے کوئی تھا یار یار کیا ہو رہا ہے بھائی؟ صرف میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے کیا یہ؟ کچھ نہ کچھ عجیب ضرور ہے اس دنیا میں کچھ نہ کچھ عجیب ضرور ہے یار اس کے بعد میں وہاں سے بھاگا اور بھاگا اس طرح سے بھاگا کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا میں کسی اونجی پہاڑی کی تلاش میں تھا یہاں پہ پہاڑی ہیں تھے لیکن ان پہ درخت ہی درخت تھے میں ایک سوچ رہا تھا کوئی ایسی پاڑی ہو جس سے اوپر اسے سب نظر آئے اور جو ایسی پاڑی ہوتی ہیں جن کے اوپر ایسا کچھ نہیں ہوتا ان پاڑیوں پہ گھر یا انسانوں کے رہنے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں تو میں چلتا گیا یار میں نے دور سے دیکھا اس پاڑی کی اوپر کچھ مجھے لگا ایسے کہ جیسے گھر ہو میں نے سوچا کہ اس کو اوپر چڑھتے ہیں بھائی ایک تو یار کیا کرو تھکا ہوا ہم بہت زیادہ یار رات کو بھی آرام نہیں کیا یار کچھ دیر آرام کیا لیکن پھر وہ ایک دم سے کچھ نظر آیا تو ڈر کے باغ نکلا ابے بھائی ایک گھر ہے یار اس پہاڑی کی اوپر گھر میں یہی سوچ رہا تھا بھائی یہ دیکھو چلتے چلتے مجھے شام ہو گئی پھر سے یار کیسا گھا رہے ہیں اندر کوئی یہ ہے ہیلو ایسے گھس گیا اندر کوئی نہیں ہے بھائی یہ کیا کوئی سا ہے یہاں سے باہر نکلتے ہیں یار جس بندے نے یہ گھر بنایا یار اس کی تھی کیا ہی بات ہے یار اس کی یار یہاں پہ اوپر جانے سٹیرز ہیں اوپر چڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کوئی بیڈ ہے تو ہم بھی سو پائیں گے یا کوئی گھر میں ہے چانبین تو سٹارٹ کر دی گھر میں ہے ہی کوئی نہیں تو سوے گا کون کہیں بھی بیڈ کا نام نشان تک نہیں ہے بھائی یہ سوچ کے میں اوپر آیا تھا کہ کہیں بیڈ ہوگا تو میں بھی سوں گا لیکن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پورا گھر بھول کا بناوا ہے لیکن تین بھول کا ایک بیڈ نہیں بنا پایا پتہ نہیں کس کا گھر ہے بھائی سائنٹسٹ پہ کار لگ رہا ہے نیچے جو بکس سے کوئی پتہ نہیں الفاظ نہیں کر رہے تھے کیا تھا یار اس کے بعد میں یہاں سے نیچے اترا اور میری سب سے بڑی بھول کہ میں یہاں سے نیچے اترا اور میں نیچے کہیں تیخانہ میں پہنچ گیا یہاں سے کارنٹ سلو کر رہا تھا اور یہ کوئی بجلی کا بول تھا بہت بڑا سا میں نے اتر اتر گھوم کے دیکھا پھر میں نے شوچہ کیوں نے اسے ٹچ کیا جائے میں صحیح سے مہینہ لینے لگا کہ اس کو ٹچ کرو تو کیا مجھے کارنٹ تو نہیں لگے گا اور جیسے ہی میں نے اسے ٹچ کیا ہوا پھر پھر کیا ہوا بتاتا ہوں رکو ذرا پھر میں آسمان سے ٹپکا اور میرے پر بجلی ٹپکی پتہ نہیں یار میں آسمان سے کیسے گیرا لیکن جیسے ہی میں نے اپنا پرسپیکٹیو چینج کیا میرے پیچھے کوئی کھڑا تھا جیسے ہی میں پیچھے گھوم کے گیا گھایا پتہ نہیں یار میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا اس وقت تو میں چل پڑا تیرے پاس تو جیسے ہی میں نے اپنی انڈونٹری کھولی تو میرے پاس اتنے زیادہ دل تھے یہ شاید اس جو بجلی والا بال تھا اس کی وجہ سے ہوا تھا میں تیز بھاگ سکتا ہوں اور ایک اور ایبیلیٹی ہے جو ابھی میں نے ایکوپ نہیں کر رہی کیونکہ اس کے لیے تھوڑی سی اچیومیٹ کمپلیٹ کرنی ہوں گی وہ ہے ٹائم کا روکنے کی تو میں ابھی بہت زیادہ تیز بھاگ سکتا ہوں بجلی کے رفتار سے اچھا وہ تو ٹھیک ہے یہ پتہ ہے یہاں سے نکلنا کیسے ہے وہ تو ابھی مجھے نہیں پتا کیونکہ میں جب یہاں پہ آیا تھا یہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ہم ایسی مسئبت میں پھنسیں گے لیکن ابھی دیکھنے دو میرے پاس وارٹر بکٹ ہے جس سے میں اس پورے لاوے کو فریز کرتا ہوں اور یہاں سے اوپر نکلنے کے لیے تھوڑا سا دماغ لگانا پڑے گا یہاں پہ لگاتا ہوں بلوکس ویٹ کر ویٹ کر یہ بلوکس لگ گئے یہ لکڑی کیوں لگا رہا ہے یہ تو اوپر جاتے ہی جل جائے گی لاوے سے اور لاوہ نیچے آ جائے گا میں نے بولا نا میں تو فلیش سے زیادہ تیز ہو جگا ہوں تو تھوڑا سا دماغ لگانا پڑے گا میں جلدی جلدی لگاتا ہوں کیونکہ میرے پاس اور بلوک ہی نہیں ہے کوئی ابھی لاوہ نیچے آ رہا بھائی بلوک لگ جائے یار لگ گیا بلوک آگ لگے بھائی ابھی یار اتنی جلدی آگ پکڑ رہا ہے یہ تو لہے ل آپ بے نیچے آ جائے بہتیاںzogen ہے نیچے واía ہے جا جائے بہتیا جائے ولوک بلوک ہی نہیں لگا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے یہ دھوڑتا ہوں اور یہاں پروپے میں لوڈا کیوں بھائی پاس لگا رہا بڑو آرہا نیچے آبے لگ جا آبے لگ جا بھائی اے بلوگ کیوں نہیں لگ رہا بھائی نیچے لاوا آگیا میں جل گیا حجر جل گیا جل گیا جل گیا یہ بلوگ جل گیا ہاں تھیان سے مر جائے گا نہیں مر پاؤں گا نہیں مرگ نی مرتا اور کیسے مروں گا اب بھائی اب جلدی جلدی میں نکلتا ہوں اوپر جا کے لعاوے کو بچھاتا ہوں میں نیچے بلوگ پھینکوں گا تو تو بھی باہر آ جائے گا ٹھیک ہے نا جلدی جلدی آ جانا یہاں سے یہ لگاتا ہوں کہیں ٹرائٹنر نہ آ جائے میں یہاں سے نکلتا ہوں ابھی بھائی مجھے دھیان سے اوپر والا بلوگ توڑنا پڑے گا جلدی 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 نکلنا پڑے گا بھائی ابھی مار گیا بھائی اے لابا 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 یار اتنے دل جا رہے ہیں میرے باہر نکل جاؤں ایک بار بس باہر نکل گیا ہے لابا سارا نیچے آ رہا ہے جلدی یا بچا مجھے روک یار روک 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 ایک منٹ میں دیکھ رہا ہوں کہیں ٹرائٹنر نہ آ جائے ابھی بھائی ٹائم روکنے کی ابلیٹی ہوتی تو میں ٹائم روک کے سارا کام کر لیتا اور پھر تجھے نکال لیتا ٹائم ریزم کر کے ابھی یہاں پہ مجھے پانی لگانا پڑے گا جیسے پورا لاوہ لاوہ کنوائرٹ ہو جائے گا کوبل سٹون میں اور کیا آپزیڈین میں تو میرے پاس آپزیڈین توڑنے کے لیے پیکیکس تو نہیں ہے لیکن کوبل سٹون تو توڑنے کے لیے ہے تو کوبل سٹون توڑ جائے گا اور نیچے یہاں پہ سراخ ہو جائے گا اور یہ لگڑی توڑ کر میں نیچے اور لگڑی پھینک رہا ہوں تو اسے اٹھا کے اوپر آجا اوکے اوکے بلوک پھینک ہاں ایک منٹ یہ بلوک اور میں دس بلنک پھینک رہا ہوں نیچے اٹھا لے اور اوپر آجا اوپر توڑا رہا ہوں لیکن تمہارے وارڈ میں آگا میں پتنے کس عذاب میں پھنس گئے ہوں اچھا تھا میں اپنے وارڈ میں ہی رہت سوری یار میں نے تو جنہی بولایا تھا یار تو کودی میری ہیلپ کرنے آیا میں کیا کرتا تو جو مجھ سے ہو رہا ہے میں تو وہ کر رہا ہوں نا ابے مار کیوں رہا ہے بھائی گلتی سے ہاتھ لگ گیا یار یار یہ تو وہی آواز ہے جس کو تم بتا رہا تھا ہاں آواز تو بھائی ہے لیکن اس آواز نے میرا بہت فیدہ کیا ہے ہاں یہ بات تو ہے کاش یہ پاور مجھے مل جاتی نا ٹرائٹنل کو تو میں کب کا مار کے چلا بھی جاتا ہے بھائی ٹرائٹنل کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے تو چال میرا ہاتھ پکڑ میں بتاتا ہوں کہ تو یہ تو پکڑ نہیں ہے